رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِيَّاكُم بَالْحَسَدَا فَإِنَّ الْحَسَدَا فَإِنَّ الْحَسَدَا يَقُلُ الْحَسَنَا فِكَمَا تَعْقُلُ الْنَالُ الْحَفَبَا وہ لوگ اپنے آپ کو حسد سے بچانا اپنے آپ کو حسد سے محفوظ رکھنا کیونکہ حسد کرنے کی وجہ سے حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکنی کو کھا جاتی ہے حسد کرنے والا حسد کرتا ہے حاصل اپنے حسد کا شکار ہو جاتا ہے اپنی نیکیوں کو سبا کر بیٹھتا ہے نمازیں پڑتا ہے بیکار ہے یہ اتنا پروڑوں کو اور اس کو کیوں مل گیا یہ عہدے پہ فائد کیوں ہو گیا یہ وزیر آجم کیوں بن گیا یہ وزیر آجم کیوں بن گیا چیف منسٹر کیوں بن گیا اس کو صدر کا عہدہ کیوں مل گیا فلان بھی عہدہ فلان بھی عہدہ فلان بھی عہدہ فلان بھی عہدہ امام کہنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حاسد یاد رک جس کے متعلق تو حسد کرتا ہے ممکن ہے تیرے حسد کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان پہنچے یا نہ پہنچے اس کا کوئی نقصان ہو یا نہ ہو یہ تو کوئی پتہ نہیں لیکن جو بندہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے نیکیاں تباہ ہو کر بات کر بیٹھتا ہے مولانا محمد حسین شکبوری رحمت اللہ علیہ اپنی انداز میں بیان کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لوگوں یاکوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے متعلق حسد کا شکار ہو گئے نتیجہ کیا نکلا انہوں نے حسد کیا یوسف کا خاتمہ کرنے کے لئے انہوں نے یوسف کو کھومے کے اندر پھینک دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم اپنے اببا کے قریب ہو جائیں گے یوسف کا خاتمہ کرنے کے بعد اببا ہمارا قریبی دوست بن جائے گا ہم اپنے اببا کے قریب پہلوں میں بیٹھ جائیں گے لیکن نتیجہ کیا نکلا جو حسد کا شکار ہوئے اللہ نے ان کا دنیا سے نامی مٹا دیا جس کے متعلق حسد کیا گیا ایک وقت آیا کہ اللہ نے اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا بتانے کی جو انداریس کے متعلق حسد کرتا ہے اس کو کوئی نفتان پہنچے یا نہ پہنچے لیکن حسد کا نفتان ضرور ہوتا ہے نمازیں پڑھے گا بیکار حج کرے گا بیکار نیکیاں کرے گا بیکار موسیقی موسیقی